اعوذ بلہ من شیطوان نی رجیم بسم اللہ الرحمن نی رہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اسلام علیکم ویورس جہاں بھی رہیں اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں آپ سب رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ پائیں یہاں پہ بہت ہی اچھا کسٹرڈ میٹھائک بنانے لگی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو افطار میں چلد کر کے خوب تھنڈا کر کے اس کو سرف کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے چھوٹے بڑے سب ہی پسند کرتے ہیں اس ریزرٹ کو اور ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گا یہ اور یہاں پہ میں اس کو کور کر کے گلاس کو ایسے کور اپ کر کے فریج میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ فل جب چلد ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے میں آپ افطار پارٹی میں بنا کر اس کو رکھ سکتے ہیں اور مہمان آئیں اس کو چلد کر کے آپ سرف کریں سب ہی خوش ہو جائیں گے آپ سے آپ سب کا دل جیت لیں گے یہ ضرور ٹرائی کیجئے بہت مزے کا بنتا ہے جب بنائیں گے آپ اس کو کھائیں گے پھر اندازہ ہوگا انشاءاللہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اپنی آپ چاہیں تو ٹیٹرہ پیک کا ملک پیک لے لیں میں نے فریش دودھ لیا ہے جو کہ ایک کلو میرے پاس تقریباً یہ دودھ ہے اور اس میں بوائل جیسے ہی آئے گا تو اس میں میں کسٹرڈ رائٹ کروں گی کوئی بھی کسٹرڈ لینے آپ اپنی فلیور کا جو بھی آپ کو پسند دو میرے پاس یہاں پہ بنانا کسٹرڈ ہے جو کہ میں تھوڑے سے دودھ میں میں نے اس کو ریزولف کر لیا ہے پانچ سے چھے چمچ بڑے کھانے والے ہیں اور میں نے تھنڈے دودھ میں اس کو ریزولف کر لیا ہے اور یہ اٹ کر دوں گی میں دیکھوں گی اگر کم ہوگا تو میں اور اٹ کر لوں گی پہلے میں اس کو مکس کر کے چک کروں گی کہ مجھے کتنا تھک چاہیے تو اس کو بوائل جیسے ہی آیا میں نے حسبی ضرورت اس میں چینی ایڈ کی ہے ہاف کپ کے برابر آپ اپنے مرضی سے اس میں شوگر ایڈ کر لیں میں نے ہاف کپ شوگر ایڈ کی ہے اور تین سے چار چمچ کسٹرڈ کے ایڈ کی ہیں اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اور کسٹرڈ ایڈ کر لوں گی ابھی میں اس کو پکا رہی ہوں اور چک کر رہی ہوں کہ کتنا تھک ہونا چاہیے یہ تو یہ جو بچا ہوا ہے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی آپ شاہے تو پانی میں بھی مکس کر کے اس میں کسٹرڈ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دودھ میں ہی ایڈ مکس کر کے اس میں ایڈ کر لیا ہے مٹھا آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ اس میں ایڈ کر لیں اور یہ تھک کتنا ہو گیا ہے اور اتنا ہی مجھے چاہیے اس کو اب میں تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھوں گی صرف پانچ منٹ اور میں اس کو پکاؤں گی اچھے سے کہ یہ اور تھکنس پر آ جائے تو پھر میں اس کو تو یہاں جی یہ کسٹرڈ تیار ہو گیا اور اس کو میں کسی بال میں نکال کے اور فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اچھے سے تو اس بڑے بال میں میں نے نکال لیا ہے اس کو اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں اپنی جلی تیار کر لیتی ہوں تین فلیور ہے میرے پاس سٹرابری بنانا اور بلو بیری یہ تینوں میں سٹراب بائی سٹراب بنا لوں گی اور شگر ایڈ کی ہے کیونکہ اس میں شگر کم ہوتی ہے تھوڑی جیلی میں آپ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون ڈالی ہے بچے پسند کرتے ہیں اس جیلی کو تو یہ بنانا فلیور کی جیلی ہے میرے پاس تین جیلی ہیں میرے پاس آپ چاہے تو کوئی بھی جو بھی فلیور آپ کو پسند دو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جتنا تھنڈا کر کے آپ سرف کریں گے اتنا ہی آپ اس کو انجوائے کریں گے بچے بڑے سب ہی انجوائے کرتے ہیں سب ہی کو یہ بہت پسند آتا ہے یہ میٹھا اور ایک غزائیت سے بھرپور ہے اور آپ اس میں چاہیں تو فروڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں پائن ایپل ایڈ کی ہے اور یہ جیلی میں ایسے ہی اس کو کسی بھی آپ برطنوں میں نکال کے اس کو تھڑنا کرنے کی لئے رکھ دیں بعد میں اس کے چمز کاٹوں گی میں اور ڈیکوریٹ کر دوں گی تو یہاں یہ جیلی تیار ہو گئی ہے اور میں نے دوسرا فلیور لے لیا ہے یہ بلیک والا اب یہ میں بلیک گریپ سوالہ بنا لوں گی اور اس میں بھی میں نے تھوڑی سی چینی ایڈ کی ہے اور جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا اور یہ پورا پیکٹ میں اس میں ڈال دوں گی اور صرف ایک سے دو سیکنڈ ہی لگیں گے یہ جیلی تیار ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس میں بوائل آئے میں نے اس کو اتار لیا اور اس کو بھی میں نکال لوں گی کسی برطن میں نکال کے اس کو بھی فریج میں آپ رکھ دیں سب جیلی بنا کے فریج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے یہاں بھی یہ بھی تیار ہو گئی ہے اور میں نے ہاف ہاف کپ لی ہے پورا کپ نہیں لیا میں نے جیلی کے لیے اور ہاف کپ میں ہی میں نے یہ بنائی ہے ہاف کپ میں ہی میں نے بناناک والی بنائی ہے یہ سبھی فلیورز بہت مزیے کی لگتے ہیں اس میں یہ سٹرابری فلیور ہے یہ بھی میں اس میں پورا پیکٹ ڈال دوں گی اور اس کو بھی مکس کر لوں گی ریزولف ہو جائے گی اس میں جب ہلکا سب وائل آئے گا بس ایک دو سیکنڈ پکا کر اس کو بھی میں برطن میں کسی میں نکال کے فریج میں رکھ دوں گی تو یہاں پہ جیلی یہ سب جیلی الحمدللہ تیار ہو گئی کسٹڈ بھی تیار ہو گیا کسٹڈ میں نے دھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا آپ چاہیں تو اس کو کسی بال میں بھی آپ نکال سکتے ہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ چاہیں تو جیسے کہ یہ میں نے اس جیلی میں ڈالا ہے آپ گلاسوں میں بھی ڈال کر اس کو رکھ سکتے ہیں بعد میں اوپر کسٹڈ ڈال لیں جب وہ سٹ ہو تو لیکن میں نے اس طرح اس کو چمز کاٹ کے اس کے ڈالے ہیں یہ زیادہ ایزی ہے ایسے اور یہاں بھی میں اس کو مکس کر لوں گی کسٹڈ کو اچھے سے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کو مکس کر لیا ہے میں نے یہ لیئرز اوپر جو تھک والی لیئرز بن جاتی وہ نہ بنے اور میں نے پہلے فروڈ کےک لیا ہے اور یہ میں گلاسز میں فروڈ کےک نیچے رکھا ہے اس کے اور یہ جیلی کے چمز کاٹ کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ فروڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور اسی طرح میں گلاس میں لیئرز لگاتی جاؤں گی اس کی جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ چاہیں تو بڑے بال میں اس کو آپ لیئرز لگا سکتے ہیں میں نے گلاسزوں میں لگائی ہے بچے ذرا خوش ہو جاتے ہیں اس طرح آپ لیئرز لگاتے جائیں ڈیفرنڈ 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 جیلی لے کے تو جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب اور مجھے اتنی عزت اتنا پیار دیتے ہیں تو ان کا میں تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں تو جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں ان کی بھی میں بہت عزت کرتی ہوں اور ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں اگر نہیں بھی کیا ہوا تو تو یہاں پہ کسٹرڈ کی لیئر میں لگا دوں گی اس میں تھنڈا ہوا ہوا کسٹرڈ ہے اوپر میں پھر اس کے بنانا جیلی کی لیئرز لگا دوں گی اس طرح ہی سٹرپ پا سٹرپ میں اس کی لیئرز لگا دوں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری کسٹرڈ کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنا رکھیں ویورس بہت دھیر سارا خیال اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں آپ سب رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ پائیں انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی